سو ہیگر اس وقت ہی کو نیو ویڈیو میں ہے اور اس ویڈیو میں آج میں اپنے کی بورڈ کو ریپیر کرنے والا ہوں کیونکہ میرا یہ کی بورڈ کافی دیر سے دھول کھا رہا تھا اور اس کی بورڈ کا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بورڈ کا ریویو سب سے پہلے میں نے کر رکھا تھا تو آپ کو یہاں پہ آئی بٹن یا فیل آپ کو ڈسکرپشن میں اس کی پوری ویڈیو مل جائے گے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ کتنا سارا ڈسٹ جمع ہو چکا ہے تو اس کو س ابھی بھی فرک کرتا ہے یا نہیں اور یہ مجھے 1.5 میٹر کی وائر کے ساتھ ملا تھا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیا یہ کی بورڈ لینا چاہیے یا پھر نہیں لینا چاہیے اس کا ایک طرح سے میں ریویو بھی کر دوں گا اس ویڈیو میں اور تقریباً ایک سال ہو چکے مجھے اس کی بورڈ کو لیے ہوئے لیکن یہ پڑا پڑا دھول کھا رہا تھا تو میں نے سوچا چلو اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا ہی لی جائیں اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے اس کے ڈسٹ کو صاف کرنا ہو تو کچھ آپ اس طرح سے اس کے ڈسٹ کو صاف کر سکتے ہیں اور ایک اور طریقہ ہے کہ آپ کسی کپڑے کو لیں اور اس کے اوپر کوئی سابی نکیلہ سا چیز جیسے کی اس برش کے جیسے اس سے آپ اسے صاف کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو کی بورڈ کو کیسے صاف کرنا چاہیے وہ کیسے صاف ہو سکتا ہے سب سے پہتے تو ہم اس کپڑے سے اسے کلین کر دیتے ہیں پھر آپ کو اسے کچھ اس طرح سے رکھنا ہے اور کچھ اس طرح سے آپ کو اسے صاف کرنا ہے تو دکھاتا ہوں میں آپ کو اس کی ڈسٹ تو دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈسٹ پوری طرح سے صاف ہو رہا ہے تو ہم ایسے ہی اور کر لیتے ہیں اگر آپ نے میری پچھلی والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کو بھی ضرور ووچھ کرنا آپ کو دسکرپشن میں یہ والی ویڈیو مل جائے گی تو آپ اسے ضرور ووچھ کرنا آپ کو دسکرپشن میں پوری ویڈیو مل جائے گی اور میں نے اس میں کی بوڈ اور ماوس دونوں کا ہی ریویو کر رکھا تھا اور میں نے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ ایک سال ہوتے ہی میں اس کی بوڈ اور ماوس کا پھر سے ریویو کروں گا تو میں اس کی بوڈ کا تو ریویو لے کے آگئے ہوں اور کچھ دنوں میں ہی اس ماوس کا بھی ریویو کر دوں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کیا آپ کو پنٹا کا کی بوڈ لینا چاہیے یا پھر کیا آپ کو آئی وو ایم آئی کا جو کی ماوس ہے وہ آپ کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے تو سب سے پہلے ہم اسے کلین کر لیتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں کیا یہ ابھی ورک کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے کیا اس کی آر جی بھی ورک کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو اس کیز کے بارے میں بتا لیتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ تھری لائٹس ملے گی جسے میں ابھی جلا کے دکھاؤں گا آپ کو جب ہم اسے کنیکٹ کریں گے تب میں آپ کو اسے چلا کے بھی دکھاؤں گا دیکھ سکتے ہیں اس کے جو سٹائل ہے وہ مجھے اچھے لگے اور آپ کو میں سب سے پہلے ساؤن سنا دیتا ہوں تو ابھی آپ نے اس کی ساؤن سنی اور اس کی ساؤن مجھے کافی اچھی لگتی ہے اور اس کی ساؤن بہت ہی زیادہ آپ کو سننے کو ملے گی اور اگر میں بات کروں اس کے کیز کی تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو ایس کے بٹن ملے پھر ایف ون ایف ٹو ایف تھری ایف فور سے لے کے ایف ٹویلو تک آپ کو بٹن اوپر ہی دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس کے بعد نمبر پھر آپ کو یہ ایوی سی ڈی اور یہاں پہ شفٹ اور کنٹرول وینڈوز سپیس سکتے ہیں اور یہاں پہ شفٹ اینٹر اور یہاں پہ پونٹا کا آپ کو لوگو دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ آپ کو دو دو اینٹر کے بٹن دیکھنے ملتے ہیں اور اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ تینوں ہی الگ الگ کیز ہیں ایسے سے آپ کی آر جیوی لائٹس لنک ہوگی اور یہ انسرٹ ہوم اپ ڈاؤن سب کا بٹن جو ہے آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا یہ ڈیلیٹ کا یہ تینوں اسی رو میں آپ کو دیکھ جائیں گے اور یہاں پہ یہ تری لائٹس آپ کو بھی میں جلا کے دکھاؤں گا یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ ڈاؤن لوڈز لیکن یہ ڈاؤن لوڈز کا بٹن نہیں ہے میں آپ کو ابھی اسے بلنک کر کے دکھاؤں گا تو یہ جو فرسٹ بٹن ہے وہ ہوتا ہے نمبر کے لیے دوسرا بٹن ہوتا ہے ہمارا یہ اب دیکھ رہے ہوں گے کیپس لوگ کے لیے اور جو تیسرا بٹن ہے وہ ہوتا ہے ہمارا لائٹس لنک کرنے کے لیے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو پلگ ان کھٹل گیا اور یہاں پہ آپ کو کچھ rgb کلر ایسا دیکھنے کو ملے گا اور اگر آپ کو اس کو پورا ڈاک میں دیکھنا ہے تو میں نے پریویس ویڈیو میں پورے اندھیرے میں اس کی rgb لائٹس کو جلا کے آپ کو دکھایا تھا تو آپ وہ والے ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری لائٹننگ میں اس کی rgb لائٹ کیسی لگتی ہے تو مجھے اس کی rgb لائٹ اتنی شاندار نہیں لگی اور اس میں ایک ہی آپ کو موڈ دیکھنے کو ملے گا rgb لائٹ کا سو میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ کو rgb لائٹس چاہیے تو آپ یہ والا جو کی بورڈ ہے وہ بالکل بھی پرچیز نہ کریں میں نے ڈسکرپشن میں کچھ زیادہ موڈس والی کی بورڈ دے رکھی آپ چاہے تو اسے پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ موڈس چاہیے rgb میں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو تھوڑا سا ریویو ہے وہاں پہ پیچھے سا دے رکھا ہے اس کے کمپنی اور اس کے پروڈکٹ کے بارے میں اور یہاں پہ آپ کو دو سٹینڈ مل جائے گا اگر آپ کو ایک ایسا کی بورڈ چاہیے کہ جس میں زیادہ کچھ rgb نہ ہو صرف ایک ہی موڈ ہو تو آپ اس کو جرور پرچیز کر سکتے ہیں اس میں ویسے تو کوئی بھی بلائی نہیں ہے اور ابھی بھی یہ جو ہے ہمارا ورک کر رہا ہے جیسے کہ آپ کو دکھ رہا ہوگا rgb ابھی بھی اس کی ورک کر رہی ہے اور یہ ریونڈ آپ کو مل جائے گا 600-700 روپیز کا تو آپ اسے اوف لائن اون لائن دونوں مارکٹ سے ہی پرچیز کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اب میں بتاتا ہوں اس کے لائٹس کے بارے میں اس کے تینوں لائٹس کب جلتی ہیں اور کس کنڈیشن پر جلتی ہیں تو سب سے پہلے ہمارا نمبر لوک اس سے ہماری جل جائے گی پہلی لائٹ اور سیکنڈ ہے ہمارا کیپس لوگ جیسے ہی آپ کیپس لوگ بٹن پریس کریں گے ہماری یہ لائٹ جو ہے اون ہو جائے گی تو کیپس لوگ ہے دوسری لائٹ کے لیے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی تیسری لائٹ کے لیے تو تیسری لائٹ ہے ہماری rgb کے لیے تو rgb یہاں پہ آپ کو ایسا بٹن دکھ رہا ہوگا تو آپ جیسے ہی اس کو پریس کریں گے یہ ہماری rgb والی لائٹ بھی جو ہے اون ہو جائے گی rgb اور پلس میں یہ لائٹ جو ہے اون ہو جائے گی جیسے کہ آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا تو کچھ ان تینوں بٹن سے یہ تینوں لائٹ جو ہے اون ہوتی ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ان تینوں لائٹ کو بھی میں نے اون کر دیا ہے اور پلس میں اس کی rgb کو بھی اون کیا ہے اور ابھی یہ کیپورٹ کیسا لگ رہا ہے نیچے کمنٹ کرنا تو یہ ہی تیارت کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں امیتا ہے امیتا ہے نیچے ویڈیو موسیقی